اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کے ساتھ بہت دبردست ٹرکش پیزا کی ریسپی شیئر کروں گے اس کو فتائر بھی کہتے ہیں اور اس کو مختلف فیلنگ کے ساتھ بنایا جاتا ہے آج میں اس کو مٹن سے بنا رہی ہوں آپ بیف، بیف کا کیمہ، چکن کچھ بھی اس کی فیلنگ میں استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے تو چلے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے میں دو تیار کروں گی دو کے لئے میں نے یہ 600 گرام میدہ لیا ہے 2 ٹی بر سپون آئل ہے 2 ٹی سپون میں نے نمک لیا ہے 1 ٹی بر سپون چینی ہے باریک والی چینی ہے 1 ٹی بر سپون ہیسٹ ہے اور 2 ٹی بر سپون میں نے درائی ملک لیا ہے آپ اس کی جگہ فریش ملک بھی لے سکتے ہیں سب سے پہلے ہم میدے میں چینی ڈالیں گے اس میں لائرہ مانی رہیں پھر ہیسٹ ہے نمک اور یہ درائی ملک اور تھوڑا ہم آئل اس میں ڈالیں گے تھوڑا ہم اوپر لگائیں گے اب ہم اسے اچھی طرح میس کریں گے سب سے پہلے ہم اچھی طرح میس کر لیں گے پھر اس میں ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو گھون لیں گے ہلکا ہلکا سا ہم پانی لگا کے اس کو اس وقت تک گھون دیں گے جب تک یہ ہمارے ہاتھوں سے چپکنا یہ ختم ہو جائے یہ دیکھیں ملائم سی ہم نے ڈو تیار کر لیا ہے اب اسے ہم کٹھا کریں گے یہ دیکھیں ڈو ہم نے تیار کر لیا ہے یہ بہت ملائم سی بنی ہے اب اس پہ ہم آئل لگاتے ہیں اور اس کو ہم کور کریں گے پلاسٹو شیر سے اور اس کو ہم یہ گھنٹا رکھیں گے رائز ہونے کے لیے آج کال اتنی گرمی ہے تو یہ باہر ہی پڑا لے گا تو رائز ہو جائے گا یہ ٹرکش پیزا کے لیے جو ہم فیلنگ بنائیں گے اس کے لیے یہ میں نے ہاپ کے جی یہ اُبلہ ہوا مٹن لی ہے اور اس کو میں نے نمک اور ادرک لسن ڈال کے اس کو میں نے گلا لیا اور اس کے میں نے ریشے کر لی ہوئے ہیں ویسے ٹرکش پیزا جو ہوتا ہے اس میں کیمہ ڈالتا ہے اور کیمہ بھی کچھا ڈالا جاتا ہے لیکن ہم اس کو پکا کے ڈال رہے ہیں آپ کیمہ ڈال لیں یا ایسے گوش کے ریشے کر لیں اور اس میں ایک ادرک شیملا مرچ لی ہے میں نے اس کو میں نے بری چوب کر لیا 1 ٹیبر سپون آئل ہے آدھا کپ میں نے ٹیماتر پیوری لی ہے ایک بڑا پیاز ہے اس کو بھی بری کار لیا ہوا ہے ایک سبت مرچہ تھوڑا سا دھنیا ہے اور دو ادرک ٹیماتر ہے ان کو میں نے بیچ نکال کے بری چوب کر لیا ہے پریک اور گرین آلیفز ہیں ہز بے ضرورت ہم اس کو استعمال کریں گے اور ہاپ ٹیبر سپون میں نے کٹی سرک ملچ لیا ہے 1 ٹی سپون میں نے زیرا لیا ہے پیسا ہوا 1 ٹی سپون کالی ملچ لیا ہے 1 ٹی سپون میں نے نمک لیا ہے اور گوش کو بالتے ہوئے بھی میں نے اس میں 1 ٹی سپون نمک دالا تھا اور یہ 1 ٹی سپون سمک ہے یہ ٹرکی سپائس ہے اور 1 ٹی سپون میں نے اوریگانا لیا ہے اب ہم اس کی فیلنگ تیار کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم کڑائی میں آئل ڈالیں گے اب ہم اس میں پیار ڈال دیتے ہیں زیادہ پکانا نہیں ہے پیار کو اب ہم اس میں گوش ڈال دیتے ہیں اور یہ ٹیماتر پیوری تھوڑا سمکھ سے پانی ڈالیں گے تھوڑا سمکھ سے پانی ڈالیں آج ہم اس کی ضرمیانی رکھیں گے اب اس میں یہ مسارے ڈال دیتے ہیں اب یہ شملا میچ 1 منٹ ہم اس کو پکا لیں گے شملا میچ کو اب ہم اس میں ٹیماتر بھی ڈال دیتے ہیں بس اس کو ہم تھوڑی دیتے چلائیں گے اب آخر میں ہم یہ دنیا اور سبز میچے بھی ڈال دیں گے اب یہ فیلنگ بلکو ریڈی ہے اب اس کو ہم چھولا بند کر دیتے ہیں اور اس کو ہم ٹھنڈا کر لیں گے یہ دیکھیں یہ میدہ کتنا اچھا رائز ہو گیا ہوئے اب ہم اسے نکار لیتے ہیں تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کر لیں گے پہلے اس کے اب ہم برابر پیڑے بنا رہیں گے پہلے ہم اس کو ہاپ کریں گے اسی طرح ہی ہم اس کے باقی کے بھی پیڑے بنا لیتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے اس کے پیڑے بنا لیئے ہیں یہ نو پیڑے میں نے بنایا ہے اس کے تو اب ہم اس کو کور کر دیتے ہیں اور ایک پیڑا لیں گے ہم اس کو بیلنا شروع کریں گے سب سے پہلے ہم ہوون کو فریئے کریں گے سب سے پہلے ہم تھوڑا میدہ ڈسٹ کریں گے پھر ایک پیڑا لیں گے بسم اللہ الرمان اس کو ہم لمبائی کے رکھ بیلیں گے تھوڑی روٹی ہم نے اس کی موٹی رکھنی ہے بہت باریک نہیں کرنی پھر ہم نے بھیل دی ہے چیز اور چیز چیز کو ہم نے مکس کر دیا ہوا ہے اور اس میں سے ہم نے یہ تھوڑی سے چیز لیا ہے نہیں اور اس میں ہم یہ تھوڑا دنیا ڈار رہے ہیں یہ حاف ٹی سپون کٹی مرچے اور یہ حاف ٹی سپون اور اگاناں ہیں اس کو ہم مکس کر لیتے ہیں یہ اچھی طرح مکس ہوگئے یہ دیکھیں اس کو ہم نے بھیل دیا ہے مرچے اور اوریگانو یہ ہم اس کی سائیڈوں پر لگاتے ہیں اب اس کے کنارے پوٹ کریں گے اور ادھر سے بھی ہم اس کو جوڑ دیں گے اور ایسے لنبائی شکل بنا لیں گے اس کو جیسے کشتی ہوتی ہے اور ادھر سے بھی اب ہم اسے اوون کی ڈش میں رکھیں گے ہم نے بٹر پیپر بشاہ دیا ہوا ہے اب ہم اس پر یہ فیلنگ رکھیں گے بسم اللہ الرمان اب ہم اس پر یہ ٹکٹیز ڈال دیتے ہیں یہ گرمی اتنی ہے یہ چیز پڑی پڑی ملٹ ہو گئی ہوئی ہے اب ہم نے اس کو فریز میں رکھا تھا لیکن پھر بھی اب ہم اس میں یہ آلیو ڈالیں گے ایک اب اس پر اور رکھیں گے اور پھر اس کو بیک کریں گے یہ تھوڑا سا دوڑ ڈال کے ہمیں انٹے کی زردی جوانا ہے یہ ہم نے پھینٹ لیا اب ہم ان کی سائٹوں پر یہ لگائیں گے تاکہ اس کا کلر جوانا ہے یہ اچھا سا ہے اور اس پر ہم وائٹ ٹل ڈال دیتے ہیں یہ دیکھیں سب پر ہم نے ٹل لگا لیا اس کو اب ہم پری ہیٹ اوون میں پچیس سے تیس منٹ کے لیے بیک کریں گے یہ پچیس منٹ کے بعد ہم نے پیزا کو نکال لیا ہے اور یہ ہمارا ٹرکش پیزا بند کر تیار ہو چکا ہے یہ بہت ساپٹ اور ڈیلیشٹ بن کر تیار ہوا ہے اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیس کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا یہ ذائقے میں بھی لا جواب ہیں اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیا کیجئے اس پر آپ کے کوئی پیسے خرچ نہیں ہوتے لیکن ہماری ضرور خوصلہ اوضائی ہوتی ہے اب مجھے اگلی ریسپی کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ